بہت شکریہ ساجد طارع صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کس طرح کی تیاری ہے اس وقت یہ دوہزار چوبیس کے انتخابات پچھلے انتخابات سے کن حوالوں سے مختلف ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنی جنگیں ہیں ان کے پیچھے اس وقت بائیڈن اور کیملا ہیرس اور براک اوباما کی بھیک فارن پالیسیز ہیں دنیا جل رہی ہے جب یہ کابل سے بھاگے رات کو اپنے بچوں کی ڈیٹ باڑیاں اٹھا کے تو ایک ایسا ویکیوم چھوڑ گئے جو اب چائنہ اور رشیہ اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل جو ہے ویک فارن پالیسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے پنتالیس ہزار عورتیں بچے مارے جا چکے ہیں یہ ڈیفرنس ہے اکیس ملین انلیگل ایمیگرنٹ جو ہیں وہ دیواریں پھلانگ کر جن میں مجارٹی کریمنل ہیں وہ امریکہ میں آ چکے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں امریکہ کی اس وقت سیکیورڈی ایشو بن چکے ہیں تو یہ سارا اور دوسرا ابھی تک سپلائی چین رسٹور نہیں ہوا ہے اور انفلیشن جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے کیونکہ پٹرولیم پراجیکٹس امریکہ میں مہنکی ہیں تو ان وجوہات پہ اگر دیکھا جائے تو کسی طریقے سے بھی ڈیموکریٹ کینیڈیٹ الیکشن نہیں جیت پائے گا اس وقت کیملہ ہیرز نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ بائیڈن ایڈمیسٹیشنز کو نہیں ویسے سر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو داخلی مسائل ہیں وہ ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے لیکن اس وقت جو فورن پالیسی ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے اور اس میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویک پالیسی کی وجہ سے ویک فورن پالیسی کی وجہ سے اسرائیل جو وہ دندناتہ پھر رہا ہے تو پھر جو ریپبلکنز ہیں ان کی کیا پالیسی ہوگی ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں تو پھر یہ جو میڈلیسٹ کا کرایسس ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے گا دیکھیں ایک تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ سا مسلسل یہ کہتے ہیں اپنے سپیچز کے اندر کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہوتے تو یہ جنگیں ہونی نہیں تھی ایران نے جو جس طریقے سے حضباللہ حماس کو فنینشلی سپورٹ کیا ہے اور جو سات اکتوبر کا ایک واقعہ ہوا جس نے کھینچ کر دنیا کو تیسری علمی جنگ کے کنارے پہ لیا ہے اس پہ تو آپ کو بلیو کرنا پڑے گا کہ ان کی سینکشنز ایران کے خلاف کام کر رہی تھی اور آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح ایران کے اوپر ایک چیک ان بیلنس اور سینکشنز لگائی جائیں گی تو ایک تو وہ ہوگا اور دوسرا وہ بلیو کرتے ہیں کہ اسرائیل کو جل سے جلد یہ آپریشن مکمل کر کے واپس جانا ہوگا اس وقت جس طریقے سے رشیہ یعنی سر یہ تو پھر آپ اگر ایران کے اوپر آپ سٹرانگ سینکشنز کی بات کرتے ہیں تو پھر اپنا پلڑا جو ہے آپ اسرائیل کے حق میں دے رہے ہیں پھر تو ریپبلیکنز اس وقت دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب تعلیم سے دور چلے جائیں گے اس وقت اگر دیکھا جائے تو نو ملین جیوز جو اسرائیل کی عبادی ہے انہوں نے آٹھ ملین کی پاپولیشن کو ہاسٹیج بنا رکھا ہے اس وقت دونوں پائٹی امریکہ کے اندر دونوں پرو اسرائیل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے باس کوئی چوئیس نہیں ہے برنی سینڈر نے فلور پر کھڑے ہو کے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اسرائیل کو سارا پیسہ ہم دے رہے ہیں اسلاح ہم دے رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہماری بات نہیں سنتا بلکہ اب وہ حالات امریکن کے اتنے کمزور ہیں کہ اسرائیل اپنی انٹیلیجنس پر ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تو در حقیقت آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی صدر آئے گا اور وہ انٹی اسرائیل ہو جائے گا یہ بالکل آؤٹ آف پویسٹن ہے ہاں یہ امید ضرور رکھنی چاہیے کہ اگلا پریزڈنٹ جو آئے گا ریپوبلکن وہ اس جنگ کو ختم کرے گا غازہ کو دوبارہ آباد کیا جائے گا مسلمانوں کی جو اس وقت ستم زریفی ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے گا اور ڈانلڈ ٹرامپ is an anti war president to begin with نہیں لیکن اسی anti war president کے دور میں آخری ایام میں دنوں میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں اور اس کے علاوہ شام وغیرہ میں ان کی ٹروپس پہنچی دیں امریکن یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا ایرا جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرامپ کا وہ war free رہا تو ایسا شاید نہیں ہے نہیں اس میں مجھے بالکل آپ مجھے یاد ہے میں بہت قریب رہا ہوں اس میں جنرل سلمانی کو مارا گیا اور بھی کچھ ہوا وہ اپنا مسئل فلیکس کرتے رہے ہیں آلٹی میٹلی لیکن اس کے اور افغانستان کے انخلاق کے پراسس میں فرق تھا جنگوں کو پروک کرنا ڈیفرنٹ تھا دوسرا ڈانلڈ ٹرامپ صاحب کا خود کا ڈاکٹرین تھا کہ اچیویں پیس تھو سٹرنف پیٹا گان کو سٹرونگ رکھا جائے گا دنیا میں بیلنس ہوگا جب آپ رشیا اور چائنا کو کھلی چھوٹی دے دیں گے تو دنیا کا بیلنس کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو پائے گا بلکہ آج بھی جو دنیا کی جنگیں ہیں اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ہو رہی ہیں جو اس وقت امریکہ کی فارن پالیسی سے کریئیٹ ہوئی ہیں اب ظاہر ہے کہ سپر پار تو امریکہ اس طرح سے نہیں رہا اب تو اور بھی پار پلیئرز آگئے ہیں اس وقت یہ بتائیے کہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت کیا دیکھ رہی ہے کیونکہ جو بھی اسٹیٹس کے ابھی تک کے ریزلٹس تو نہیں کہوں گا لیکن جو آپ کے مباعثے اور جو الیکشن کمپین ہیں اس میں بہت کلوز ٹائی چل رہی ہے کوئی میدان کھلا نہیں ہے اس وقت ٹرمپ صاحب کے لیے بھی آپ کے کیاملہ ہاریس کے لیے بھی تو یہ یو ایس جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا چاہ رہی ہے دیکھیں ایک تو تھوڑا سا میں ریبنٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی سپر پار نہیں رہا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی آج بھی امریکہ ہی ہے اور دوسرا آج آپ جہاں جاتے ہیں تو آپ مگڈالل ہی کھاتے ہیں فیس بک پہ ہی ہے ایسی چیزوں پہ ہی ہے امریکہ کے اپنی سپر پیسی آج بھی ہے انو فیشن میں ڈیلے ضرور ہے براک اوباما نے جو خراب کرنے کی کوشش کی ہے بچے خراب ہیں امریکہ کے جھنڈے جلا رہے ہیں میں بانتا ہوں اس بات کو لیکن امریکہ کو اس طرح انڈر مائن کرنا بھی زیادتی ہوگی چائنا کی نیوی انہوں نے اپنی بنائی ہے لیکن ابھی تک بیٹل ٹیسٹڈ نہیں ہے اس طرح کی بات نہیں ہے آپ یہ باتیں ڈیموکریٹس کو بھی تو سمجھائیں سر ان لوگوں کو بھی تو بتائیے نا پھر آج سر آج آج کیملا ہیرس کے حالات سخت خراب ہیں ان کے جو وائس پریزنیشنل کینیڈیٹ والس ہیں ان کا ایک چینی لڑکی کے ساتھ افیر سامنے آ چکا ہے اور وہ چینی اور چینیز عورت جو چائنا میں جو پڑھاتے رہے ہیں اس کو چینیز کیملا سپائٹی کے اچھے بہت بڑے عوضے دار کی وہ لڑکی تھی سر یہ ساری چیزیں یہ سکیم یہ سکینڈلز دنیا بھر میں ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں انڈیا میں ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں برطانیہ میں ہوتے ہیں یہ ساری تو الیکشن میں چیزیں چلتی ہیں نا تاہر صاحب ایک بات ہے کہ امریکہ ابھی اتنا سوچلس نہیں ہوا کہ ایک سوچلس مائنڈ سیٹ اور ان کے لب افیر کو ایک بیٹ تک ڈائیزر کر جائے کسی لوکل لڑکی کے ساتھ افیر ہوتا تو ٹھیک ہے ایک چینیز کیمنس پائٹی کی لڑکی کے ساتھ افیر ہونا اور پھر وائز پریزیڈنشل الیکشن لڑنا ابھی امریکن اتنے کمزور نہیں ہے کہ اس چیز کو ڈائیزر کر جائے نہیں تو پھر اگر یہ سوچ ہے تو پھر نسلی امتیاز نہیں ہے آپ کی سوسائٹی میں کہ کیمیلا ہاریس جو ہے اس کو اگر ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا نسلی اعتبار سے جب آپ چینی لڑکی کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ سیاہ فارم کی بات کریں گے یہ تو بہت بڑا ایک ڈسٹورشن ہو گیا سوسائٹی میں آپ کے ہمارے براک اوباما کون سے وہ سکارٹش تھے وہ بھی تو چھاٹ سال پریزیڈنٹ رہے ہیں اور دوسرا نسلی امتیاز اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ وائٹ جو امریکن ہیں ان کے ساتھ اس وقت پریجیڈس ہو رہا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا میرٹ جو ہے being an african american and آپ کی sexual preference when it becomes a merit then ultimately you have a question نسلی امتیاز reverse racism اس وقت ہو رہا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات بھی سوچتے ہیں کہ black live matter لیکن میں brown ہوں میری live matter نہیں کرتا اور نہیں کرتا آج مجھے کچھ ہو جائے تو cnn cover نہیں کرے گا جب تک وہ african american نہیں ہوتا اس کو cover نہیں کیا جاتا تو یہ اور دوسرا سب سے بڑا آخری point یہ کہوں گا کہ نسلی امتیاز is a natural fact کہ خدا نے create کر رکھی ہیں چیزیں اس میں انسان نے نہیں خدا نے تفریق وہ نسلی امتیاز کے لیے تھوڑی تقلیقیں پہچانے جانے کے لیے کی ہیں we are living in democracy democracy میں majority rule ہوتی ہے color rule نہیں ہوتا یہ بھی زیادتی ہے کہ آپ ایک minority کو کہیں کہ آپ majority کو oppressed کریں depressed کریں جو براک حسین اوبامہ نے 8 سال کی ہے اس کی بھی اجازت نہیں دیتی سر جو بائیڈن جو بائیڈن تو اسی معاشرے کا تھا سر جو بائیڈن تو وہی skin رکھتا ہے وہی سوچ رکھتا ہے اسی معاشرے کا ہے آپ اگر کیاملہ آئیریس اور بارک حسین اوبامہ کو اگر کہہ رہے تھے جو بائیڈن تو وہی سے اور میرے پاس تو پوری لسٹ ہے نا سر صرف آپ صرف جو بائیڈن کی بات کیوں کرتے ہیں پھر آپ کو جناب بات کرنی پڑے گی بل کلنٹ کرنی پڑے گی جمی کارٹر کی بھی کرنی پڑے گی جان آف کینیڈی کی بھی کرنی پڑے گی فرانکلین کی بھی کرنی پڑے گی لیکن آج آپ نے ساری گنت ہو لیا آپ کو پتا ہے کہ آج بائیڈن کہاں ہے کس بیسمنٹ میں بیٹھا ہے آج زندہ ہے یا فوت ہو چکا کہ اس کا بھی کسی کوئی اندازہ ہے اگر الیکشن نہیں لڑ سکتا تو چار سال امریکہ کو کس نے چلایا ہے اس کا کوئیسن کا جو آپ کو دے سکتا ہے پہلی دفعہ امریکن ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ بارہ سال ہو چکے ہیں براک اوبامہ اس کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کنٹری کو چلا رہے ہیں اور صرف سوشلزم کے اور لیگلائزنگ بروانہ تیسرا اوجیکٹی بھی کوئی نہیں ہے ان کا کوئی حد اکیس ملین تارہ صاحب آپ سے وقت کی کمی وقت کی کمی اس وقت آڑے آ رہی ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ آنے والے پروگرامز میں اپنی ٹرانسمیشن میں آپ کو ضرور ہم شامل کریں بہت بہت شکریہ ساجد تارہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کی اکنیمتی وقت کا بہت شکریہ نالٹین ایک چھوٹے سے بریک کی کال اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تجزیہ کار حامید المشرقی صاحب اور ڈاکٹر آدم سعود جو کہ تجزیہ کار ہیں اور دین ہیں سوشل سائنسز کے بیریہ یونیورسٹی اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ان سے بات کریں گے